سب سے بڑی دلیل وجود خدا پہ سجدہ حسین ہے اور آپ کی دعا کا جملہ بھی ہے سجد شہدہ دعا عرفہ پڑھیں نا تو آپ ایک جملہ ہے اے وہ خدا جو اپنے وجود خودی دلیل ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں امرضات تک کوئی لے جاتا ہوگا اہلِ بیت وہ ہے جو خدا تک خدا کے ذریعے بہتستے ہیں جنابِ امیر ونمین کوئی ہی جنگا جانتے ہیں مولا کیا کہتے ہیں پیچھے نے پوچھا کہ یعنی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا اپنے ذریعے یا حبیب خدا کے ذریعے جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ اب اپنے ذریعے کیا رسول خدا کے ذریعے تو آپ نے مسکرا کے دیکھا جب اس نے کہا یعنی بتائیے آپ نے خدا کو کیسے پہچانا کہ میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے بہتستے ہیں مولا کی اس جملے کو سونے کے پانی سے لے فرما دے ہیں میں نے رسول خدا کو بھی خدا کے ذریعے بہتستے ہیں کہ وہ خالق ہے جس نے اسے اپنا حبیب بنایا وہ خالق ہے جس نے اپنا محبوب قرار دیا اپنا رسول قرار دیا امت میں اور آل میں بڑا فرق ہے امت حبیب خدا کے ذریعے خدا تک جاتی ہے اور آل خدا سے حبیب خدا دیا اپنا نقاض بہتستے ہیں ایک اور جملہ کہہ دوں جو میں مساکر میں شکل کروں گا آج میں درخواست کروں گا سب اگر سرے وقت آ جائیں تاکہ کیونکہ ہمیں قراجر پہنچنا ہو جا بہت رات گہ تک ہمیں دیس ہوتی ہے مجھے وہاں دیسے پہنچتے ہیں مجموع بہت محبوب اتدار میں ہوتا تو کیا لگا جلدی ہے میں تفسیر سے اور پیش کرنا چاہتا ایک اور بات پیش کر دوں امت میں اور آل میں فرق کیا ہے میں نے کہا امت حبیب خدا کے ذریعے خدا تک جاتی ہے آل اللہ سے رسول خدا پر آتی ہے عزیزان کی رہا ہے امت اور آل اور ایک اور پیش کریں ثانی امت اس میں صحابہ میں شریک ہیں امت کے لئے سب آ جاتے ہیں آل میں امت میں کوئی تقابل نہیں ہے نفذ جو ہو آل محمد اور ہیں امت اور ہیں امت کون ہیں امت وہ ہیں جو آیت کے نزول کا اتظار کرتے ہیں صحابہ امت سب کے سب اتظار کرتے ہیں آئے آئے تو ہم نماز پڑھیں آئے تکا اقیم السلام کہ نماز قائم کرو امت نے نماز قائم کی آئے تکا وہاں جو زکاة زکاة دو تو امت وہ ہے جو آئے کے نزول کا اتظار کرے آئے آئے تو ہم نماز پڑھیں آئے آئے تو ہم زکاة دیں آئے آئے تو ہم روضہ رکھیں آئے آئے تو ہم حج کریں آئے آئے تو ہم خوب سے آئے آئے تو ہم جہاد کریں 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 آل وہ ہیں آل وہ ہیں جن کی منتظر آیات جو ابھی بھی نہیں پہنچے ان کے لیے کھول کے پیش کر رہا ہے امت وہ جو منتظر آیات کی آیات وہ ہیں جو آل کی منتظر ہے آیات آل کی منتظر ہے آل محمد بستر رسالت پہ سوئے آیات نازل ہو آل محمد وہ ہیں جو رہے خدا میں روٹیاں دیں آیات نازل ہو آل وہ ہیں جو رکو میں سکات دیں آیات نازل ہو آل وہ ہیں جو رہے خدا میں خیبر کا در اکھائے آل آل سمجھے گھرمانے سے زیادہ نہیں ہے تو کبھی بھی امت کا آل سے کوئی مقابلہ نہیں ہے حبیب خدا جنہیں کاندھوں پر سوار کرنا ہے آل و آل جو قدموں میں بیٹھے وہ امت ہے حبیب خدا میں خواستے ہیں آل